اسلام علیکم ایوری وان آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں پوری اور آلو کی ترکاری جو کہ صبح کا ناشتہ ہوتا ہے پوریاں بہت ہی صوبت بنی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی ریسپی بہت ہی ایزی اور کوئک ہے تو یہ ہم سرف کریں گے آلو کی ترکاری کے ساتھ آلو کی ترکاری بھی بہت ہی اچھی اور تیستی بنی ہے اور ایزی ریسپی ہے اس کی تو ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھئے گا میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے دو کپ میدہ لیا ہے اب میں اس میں چکی کا آٹا شامل کر رہی ہوں ایک کپ اور ون ٹی سپون نمک اب ان تین چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرنا ہے اور نارمل جیسے ہم آٹا گونتے ہیں اسی طرح سے ہم نے آٹا گوننا ہے نہ بہت زیادہ نرم ہونا چاہیے اور نہ ہی سخت ہونا چاہیے آٹا گوننے کے بعد اس کو میں پندرہ منٹ کے لیے رکھ دوں گی جب تک آلو کی ترکاری ہم پریپیر کرتے ہیں تو ان مسالوں کی ضرورت ہے جس کا ہم ترکہ لگائیں گے پہلے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں وہ مسالے تو سب سے پہلے میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون زیرا سابط ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال میرچ ہاف ٹی سپون اجوائن ون ٹی سپون دھنیا کٹا ہوا کوٹر ٹی سپون رائی دانا کوٹر ٹی سپون ہیٹ لیں گے ہم کلونجی اور آٹھ سے دس عدد ہم نے لینے ہیں کڑی پتے کے اب میں نے ایک پین لیا ہے اس دیکھچی میں میں نے کوٹر کپ آئل شامل کر دیا ہے جب آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اب میں اس میں سارے تڑکے کے مسالے ایڈ کر دوں گی اور یہ سارا پروسس ہم نے سلو فلیم پر کرنا ہے جب اس میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگے گی تو اب میں اس میں آلو ایڈ کر دوں گی آلو کو چار حصے کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اب دو ٹاماتر کٹے ہوئے ڈال رہی ہوں میں چار سے پانچ ہری مرچیں کٹی ہوئی اب میں یہاں پہ ایک سے دیر گلاس پانی شامل کر دوں گی پانی اتنا ڈالنا ہے کہ یہ سالو ایڈ ٹاماتر یہ اچھے سے اس میں ڈوب جائے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہلڈی اور نمک ہزبے ذائقہ یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کریں اور میڈیم آج پر آپ نے کور کر کے پکنے کیلئے رکھ دینا ہے دس سے پندرہ منٹ میں یہ ریڈی ہو جائے گا آلو گل جائیں گے آلو چیک کر لیں کہ گل جائیں کہ نہیں یہ دیکھیں آلو بہت اٹھے سے گل جائیں ہیں اب میں نے چمچے ہی کی مدد سے ان آلووں کو میش کر لینا ہے میش کرنے سے ہوگا یہ کہ آپ کا سالنٹ تھک ہو جائے گا ترکاری بڑی اچھی بازار جیسی بنے گی تھک سی جتنا بھی تھک کرنا چاہتے ہیں اپنا آپ آلو میش کر لیں اور تھوڑے سے آلو ایسی رہنے دیں اور یہ ہاں پہ آپ کا آلو کی ترکاری جن ہو گئی ہے اب میں چولہ بند کر دیا ہے اب اس کو سائٹ کر لیا ہے اب ہم چلتے ہیں پوریوں کے دو کی طرف تو اس کو پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب اس کو میں گون لوں گی اچھے طریقے سے دوبارہ پانچ منٹ تک میں نے اس کو گوننا ہے تاکہ دو سوفٹ اور سموٹ ہو جائے اب اس دو کے میں آٹھ حصے کر لوں گی یا ساتھ حصے کر لیں آپ اس کے یہاں پہ میں دو کے ساتھ حصے کر لوں گی مطلب کہ ساتھ پیڑے بنا لوں گی پیڑے میں نے سائز میں تھوڑے بڑے اس لئے رکھے ہیں کہ مجھے اس کی ایک بڑے سائز کی چپاتی بیلنی ہے آپ چاہیں تو چھوٹی چھوٹی گول پوریاں بھی بیل سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہاں دکھاؤں گی ٹکون پوریاں کس طرح سے بنتی ہیں اب میں پیڑے کو تھوڑا سا آٹا لگا کے بیل لوں گی ایک بڑی سی چپاتی جب یہ بڑے سائز کی چپاتی بیل لوں گی تو اب میں اس کے چار حصے کر لینے ہیں چار حصے کرنے سے ہوگا یہ کہ ٹکون سی آپ کو ایک پوری مل جائے گی اور آپ کی بچت بھی ہو جائے گی چھوٹی چھوٹی پوریاں بیلنے سے آپ چاہیں تو چھوٹی پوریاں بھی بیل سکتے ہیں گول گول سی لیکن مجھے یہاں پہ ٹکون بنانی ہے کیونکہ بچوں کو بہت ہی پسند ہوتی ہیں یہ ٹکون سی پوریاں بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اب یہاں میں نے گرم آئل میں پوری ڈال دی ہے آئل جو ہے وہ میڈی آج پہ آپ نے اچھا سا گرم کر لینا ہے تھنڈا نہیں ہونا چاہیے اچھا تیز گرم ہونا چاہیے پوری ڈال کر اس کو چمچ سے پریس کرنا ہے تھوڑا سا دبانا ہے ہلکے ہاتھ سے دبا دبا کے اس کو پھولا لیں پوری فورن سے پھول جائے گی پوری براؤن کلر کی ہو جائے گی تو میں اس کو نکال لوں گی یہ دیکھیں کتنا پیارا سا کلر آیا ہے پوری کا اور ہماری ساری پوریاں ریڈی ہو گئی ہیں جتنا بھی میں نے دو گوندا تھا ان سب کی پوریاں ہیں دیکھیں کتنی زبدست بنی ہے سوفٹ اگدم ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کی بنی تھی حلو کی ترکاری بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک موسیقی